آپ اپنے آپ کو یا سیاسی قائدین اپنے قیادت کو خدا کا واسطہ ہے مذہبی شخصیات کے ساتھ تشویریں نہیں بند کر دے اور بھئی سارا دن غلط بیانی کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں الیکشن جھوڑ کے اوپر لڑا جاتا ہے پارلیمان میں جو کچھ بولا جاتا ہے کبھی پورا نہیں ہوا ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ آئین پاکستان پہ کبھی عمل نہیں ہوا آج سارے گہرے ہیں جی انتخابات کے لیے آئین پاکستان پہ عمل کریں میرا سوال ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے نظام کا نفاذ ہوگا سب سے بڑا آئین پاکستان کی یہ شک ہے سپریم لا ہے قرآن و سنت کبھی اس پر تو کسی نے عمل کے لیے اس طرح زور نہیں لگایا آئین پاکستان پر عمل کرنا ہے تو پورے آئین پاکستان پہ عمل کرو ویسے یہ آئین اتنا زخمی ہے بیچارہ کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس پہ زخم لگا لیتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان سیاستدان رہیں وہ اپنے آپ کو روحانی اور مذہبی شخصیات سے تشبیح نہ دیں اور اگر کوئی ان کا کارکن ایسا کرے تو اس کو منع کریں عوام کے سامنے اس کو ڈسکرز کریں جیسے وہ چھوٹے سے بچے نے کیا تھا اگر اسی وقت اس کو بند کر لیا جاتا تو ایشوی نہ بنتا لیکن اس کے چار دن بعد چلے ہم پھر بھی کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے اس کی وضاحت کی آپ نے اس کی تردید کی بہت اچھی بات ہے لیکن آئندہ کوئی غریب کسی بہاں کا بیٹا جذبات میں آکے اپنی جہالت میں آکے قتل نہ ہو اس کے لیے یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا وہ اپنے دین سے نہ چلا جائے محاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تو کوئی نبی کسی شخص کو آج کے کوئی نبی کہنا یہ کفر ہے پیغمبر کسی کو کہنا آج کی کسی شخصیت کو یہ کفر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا کسی شخص کو کہنا کہ اسے الہام ہوتا ہے اس پر وحی آ جاتی ہے اس کو آسمان سے تعلیمات آ جاتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں احراز کرنا چاہیے